کیا راہول گانڈی کی بھارت جوڑو یاترہ سے بھاجپا اتنا بوقلا گئی ہے کہ اب وہ راہول گانڈی کی ٹی شرٹ پر بات کر رہی ہے؟ کیا بی جے پی اتنی بوقلا گئی ہے کہ اب وہ راہول گانڈی کے خلاف اشلیل اور بھوہڑ پرچار کر رہی ہے؟ اس کی چرشہ تو میں کروں گا ہی ساتھی چرشہ صدیق کپن کی سات سو چار دنوں تک ایک پترکار جیل میں رہا آتنکبات کی دھاراؤں میں بہت ہی شاکنگ کہانی ہے دوستوں اس کی چرشہ آگے جا کر مگر سب سے پہلے راہول گانڈی آپ کے سکرینز پر یہ ہے بی جے پی کا ٹویٹ پورے سکرینز پر دیکھئے بھاجپا کہہ رہی ہے کہ راہول گانڈی نے اکتالیس ہزار روپے کی ٹی شرٹ کھری دی ہے اور وہ پہنی ہوئی ہے آپ کے سکرینز پر بھاجپا پروکتہ گورب ہاتیا کہہ رہے ہیں کہ پردھان ننتری نریند رمودی تو غریبوں کو اٹھا رہے ہیں اور راہول گانڈی غریبوں کا مزاک اڑا رہے ہیں اس طرح کی ٹی شرٹ پہن کر اب ظاہر سی بات ہے اس کا پلٹوار کانگریس کرے گی ہی جی ہاں کانگریس نے یاد دلایا ہے کہ کس طرح سے سولر ایکلپس کے دوران دوہزار انیس میں پردھان منتری نے میباخ سنگلاسز پہنے ہوئے تھے اور اس کی قیمت ایک دشملہ چار لاکھ روپے تھی کانگریس بھاجپا کو یہ بھی یاد دلا رہی ہے کہ پردھان منتری نے دس لاکھ کا سوٹ پہنا تھا اور اس پورے سوٹ میں لکھا ہوا تھا موڈی موڈی ناریندر موڈی جی ہاں کانگریس اس بات کی یاد دلا رہی ہے مگر سب سے بڑا سوال کیا بھارتی جنتہ پارٹی کو یہ کہنے کا عدھکار ہے جبکہ ہم بھی جانتے ہیں کہ پردھان منتری ناریندر موڈی خود کتنے مہنگے کپڑے پہنتے ہیں اور اس سے بھی بڑی بات اپنے سوٹ کو اس طرح سے کون مونوگرام کرواتا ہے دوستوں اپنے ہی سوٹ پر اپنا ہی نام کون لکھواتا ہے ایسا پردھان منتری نے کیا تھا اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ حملہ کر کے بھارتی جنتہ پارٹی نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے کانگریس کا کیا کہنا ہے آپ کے سکرینز پر ارے دھبرا گئے کیا بھارت جڑو یاترہ میں امڑے جنسیلاب کو دیکھ کر مدے کی بات کرو بیروزگاری اور مہنگائی پر بولو باقی کپڑوں پر چرچہ کرنی ہے تو پردھان منتری جی کے دس لاکھ کے سوٹ اور دیڑ لاکھ کے چشمے تک بات جائے گی بتاؤ کرنی ہے بی جے پی اب ظاہر سے بات ہے کہ بی جے پی کا جواب یہاں پر دے رہی ہے کانگریس بھی اور بات یہاں نہیں رکتی دوستوں پورا ایک ٹول کٹ تیار ہو گیا ہے تمام جو نیوز چینلز ہیں وہ حملہ بول رہے ہیں راحل گاندھی کی اکتالیس ہزار کی ٹی شٹ کثت طور پر اکتالیس ہزار کی ٹی شٹ پر میں آپ کے سامنے بتلانا چاہتا ہوں سب سے پہلے انڈیا ٹوڈے کیا کہہ رہا ہے آپ کے سکرینز پر راحل گاندھی wore a بربری ٹی شٹ that reportedly cost over 41,000 and found himself at the receiving end of BJP's attack over the expensive piece of clothing یعنی انڈیا ٹوڈے بھی راحل گاندھی کی ٹی شٹ کے بارے میں بات کر رہا ہے اس کے بعد ٹی وی نائن بھارت ورش تو کیا اکتالیس ہزار روپے کی ٹی شٹ پہنتے ہیں راحل گاندھی وائرل ہوئی یہ تصویر جیسے میں نے کہا نا ٹول کٹ بہت زوروں سے کام کر رہا ہے دوستوں بات یہاں نہیں رکتی اور بھی کئی چینل مثلا یہ چھوٹا موٹا پترکار ہے کیا کہہ رہا ہے آپ کے سکرینز پر بیچارے راحل گاندھی جی کو اتنے بڑے بنگلے سے نکل کر معمولی سے لیدر سوفا ٹی وی اور اے سی والے کنٹینر میں رہنا پڑ رہا ہے اوپر والا بہت نردئی ہے یہ جو چھوٹے موٹے پترکار ہے نا جب کسی پولٹیکل پارٹی غلامی کرتے ہیں تو یہ بھول جاتے ہیں کہ جب بھی دیش میں آندولن ہوا ہے تو راج نیتاؤں کو اپنی آرام گاہ سے باہر نکل کر ہی آنا پڑتا ہے یہ دیش آندولنوں کا دیش ہے مگر دکت یہ ہے کہ جن لوگوں کے لیے دیش دوہزار چودہ کے بعد شروع ہوا ہے انہیں یہ بات قطعی سمجھ نہیں آئے گی مگر اس کو بتلانے کا مقصد یہ تھا دوستوں یہ آپ کو سمجھانا کہ کس طرح سے باقاعدہ ایک ٹول کٹ کے ذریعے کام ہو رہا ہے اب میں آپ کو ایک اور چیز بتلاتا ہوں دوستوں آپ کے سکرینز پر اسم کے مکہ منتری حیمنت بسو شرما کا ٹویٹ جو کہتا ہے راہل نام میرا اب اس کے اندر ایک ویڈیو جو ہے وہ لگایا گیا ہے قریب ایک دیڑ منٹ کا ویڈیو ہے اور اس میں اینیمیشن کے ذریعے کارٹون کے ذریعے راہل گاندھی کا مزاق اڑایا جا رہا ہے جیسا کہ آپ اپنے سکرینز پر دیکھ رہے ہیں اسی طرح کی جھوٹ کا استعمال کیا گیا ہے کہ راہل گاندھی نے کہا کہ ایک طرف سے آلو ڈالوں گا دوسری طرف سے سونا نکلے گا اس طرح کی تمام باتیں جبکہ آپ جانتے ہیں وہ باتیں جھوٹی ثابت ہوئی تھیں مگر راہل گاندھی کا مزاق اڑانے کے چکر میں ہیمنت بسو شرما نے شاید دیش کے مانشتر کا اپمان کر دیا ہو میں آپ کو تصویر نہیں دکھا سکتا ہوں اس کے لئے آپ کو ٹوٹر جانا پڑے گا اور ہیمنت بسو شرما کے اس ویڈیو کو دیکھنا پڑے گا اس ویڈیو میں ایک جگہ بھارت کا مانشتر دکھایا جاتا ہے ہیمنت بسو شرما یہ بتلانے کا پریاست کر رہے ہیں کہ راہل گاندھی بھارت جوڑوں نہیں بھارت توڑوں میں وشواس رکھتے ہیں تو وہ مانشتر دکھایا جاتا ہے اور اس کے اگلے ہی پل بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں آنیمیشن میں یعنی کہ جو مانشتر ہوتا ہے وہ بکھر جاتا ہے بری طرح سے یہی نہیں ایک اور جگہ پر بھارت کی مانشتر کو دکھایا جاتا ہے اور پھر اس میں اچانک درارے آ جاتی ہیں میں کچھ اور کہہ رہا ہوں کیا دیش کے مانشتر کا ایسا چطرن کیا جا سکتا ہے کیا آپ آڈیو ویڈیو میں یعنی ایک ویڈیو میں دیش کو اس طرح سے بکھرتے ہوئے دکھا سکتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے دکھا سکتے ہیں کل نہ کیجئے یہی کام کسی کانگریس کے نیتا آم آدمی پارٹی کے نیتا سماجبادی پارٹی کے نیتا نے کیا ہوتا تو بی جے پی کا جو کی جو پرانالی ہے وہ کیا کرتی بتائیے یا کسی نے سٹائر کے چلتے ویانگ کے چلتے اس طرح تھے دیش کے کئی ٹکڑے دکھا دیا ہوتے ایسا ہیمنت بس شرما نے کیا ہے اس لیے سوال اٹنا لازمی ہے کہ ہیمنت جی راحل گاندی کا مزاک اڑانے کے چکر میں کہیں آپ نے دیش کا مزاک تو نہیں اڑایا کہیں آپ نے دیش کا اپمان تو نہیں کیا اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جو دیش کے مانچتر کے جانکار ہیں اور مانچتر کی کیا گرمہ ہوتی ہے کیا اس کی سومتہ ہوتی ہے میں چاہوں گا کہ وہ اس ویڈیو پر ٹپڑی کریں دیکھیں ہیمنت بس شرما کا ویڈیو کیونکہ میں نے یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو میں کس طرح سے میرے دیش کے مانچتر کو ٹکڑے ٹکڑے دکھا دیا گیا ہے وہ آپ جائیے ہمنت بس شرما کی ٹویٹر ہینڈل پر اور وہ ویڈیو پھر سے دیکھئے میں چاہوں گا کہ آپ جانے اور بتلائیں کہ وہ دیش کا اپمان ہے یا نہیں ہے ضرور بتلائیں اس کا دوستو یہی نہیں کانگریس کی میڈیا سٹراتیجی کے پرمک جیرام رمیش کا بھی بیان سامنے اُبھر کر آیا ہے راحول گاندی کی ٹی شرٹ پر بی جے پی نے جو حملہ بولا ہے اس پر ان کا کہنا ہے یاد ہے موڈی جی کا سوٹ جس پر نمو لکھا تھا بھارت جوڑو یاترہ میں بی جے پی میں گھبرہت ہے ہم بھارت جوڑو یاترہ کے مادہم سے لوگ تنتر کی شہنائی بجا رہے ہیں پر بی جے پی کو صرف ایک تنتر کا توپ چلنا آتا ہے اور وہ توپ ہے ناریندر موڈی تو کانگریس بھی پلٹوار کر رہی ہے اور اس سے راجنیتی جو ہے وہ بہت زیادہ دلچسپ ہو رہی ہے مگر آج ایک اور خبر ہوئی لگ بھگ سات سو چار دنوں بعد کیرل کے پترکار صدیخ کپن کی رہائی آپ جانتے ہیں اگر اکتوبر میں ان کی رہائی ہوتی تو قریب دو سال تک یہ ویکتی جیل میں رہتا اس رپورٹ کے لیے جو اس نے اب تک فائل نہیں کی اتر پردیش پولیس نے اس پر UAPA Unlawful Activity Prevention Act کی دھارائیں لگا دی اور جیسے کسی پر UAPA لگایا جاتا ہے تو عدالت بھی اسے آسانی سے بیل نہیں دے سکتی یہ آدمی دو سال تک جیل میں تھا اس رپورٹ کے لیے جو اس نے فائل ہی نہیں کی اتر پردیش سرکار نے کئی قسم کی آروپ لگائے کہ اس کے بینک اکاؤنٹ سے بہت زارہ سندگد پیسہ ملا یہ بھی کہا گیا کہ یہ آتنکوادی گتویدھیوں کو انجام دینا چاہتا تھا اور اس نے پہلے بھی ایسی رپورٹیں کی ہیں جس کے ذریعے مسلمانوں کو بھڑکایا جا رہا تھا یہ تمام آروپ تھے سب سے بڑی بات کچھ دنوں پہلے جب علاباد ہائی کوٹ نے اس کی بیل کو رد کیا تھا تو دو باتیں کہی تھی پہلی بات انہوں نے کہی تھی کہ بھائی ایک کیرل کا پترکار ہاتھرس میں کیا کر رہا تھا جی ہاں صدیق کپن کو اس لیے گرفتار کیا گیا تھا کیونکہ جو ہاتھرس میں دشکرم اور ہتیا ہوئی تھی گڑیا کی صدیق کپن بطور پترکار وہاں جا رہا تھا کل نہ کیجئے عدالت یہ بات کہہ رہا ہے کہ ایک پترکار وہاں کیوں جا رہا ہے میں جانتا ہوں کہ عدالت کو بھی اس بات کی معلومات ہوگی کہ ایک پترکار دیش کے کسی بھی اس سے میں جا سکتا ہے کیرل کے پترکار کو ہاتھرس جانے کیلئے ویزا کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے میلورڈ یہ بات علاباد ہائی کوٹ نے کہی تھی علاباد ہائی کوٹ نے یہ بات بھی کہی تھی کہ وہ جو پیسہ ہے سندگد پیسہ اس کے اکاؤنڈ میں اس کی جانچ ہونی چاہیے بلکل جانچ ہونی چاہیے مگر اگر آپ اسے سندگد بتا رہے ہیں آپ نے اب تک اس کی جانچ پوری بھی نہیں کی آپ نے پھر بھی اس پر UAP لگا دیا تھا سب سے بڑی بات دوستوں تصویر دیکھیں یہ ہے صدیق کپن کا پریوار اس کی پتنی اور ان کے تین بچے بہت برے حالات میں جینے کو مجبور ہو گئے تھے پچھلے دو سالوں میں بہت بتر حالات میں جی رہے تھے یعنی کہ ایک ویقتی کا گناہ بھی ثابت نہیں ہوا اس پر آپ نے آتنکواد کی دھارائیں لگا دی اس کی صحت بچ سے بتر ہوتی جاری تھی اب یہ بتایا جارہا ہے کہ اسے کچھ ہفتے جو ہے دلی میں رہنا پڑے گا اور وہاں حاضری لگانی پڑے گی اور کچھ ہفتے رہنے کے بعد وہ واپس کیرل جا سکتا ہے مگر حاضری پھر بھی لگاتے رہنے پڑے گی اور اسے اپنا پاسپورٹ بھی جمع کرنا پڑے گا یہ تمام سخت نیمیں مگر آپ کو ایک بات سمجھنی ہوگی کہ جب صدیق کپن جیسے پترکار پر ایکشن لیا جاتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اس دیش کے پترکاروں کو ڈرانا اس کا مقصد یہ ہے کہ اس دیش کی مائنورٹیز یعنی مسلمانوں کو ڈرانا یعنی کہ اگر کوئی مسلمان آواز بلند کرتا ہے یا سامان نے کام کرتا ہے دیکھیں صدیق کپن نے تو لکھا بھی نہیں تھا اس نے کچھ کہا بھی نہیں تھا اور اس پر اتنی گم بھی ادھارائیں لگا دی گئی تھی وہ دو سال تک جے میں سڑ رہا تھا اور آپ سوچئے کہ اس کا پریوار کس نرک سے گزر رہا تھا میں آپ کو بتلانا چاہوں گا کہ انہیں رہا کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے کہا کیا آپ کے سکرینز پر سپریم کورٹ نے اسے بیل دیتے ہوئے کہا Every person has a right to free expression He is trying to show that victim needs justice and raise a common voice Will this be a crime in eyes of law سپریم کورٹ نے ذکر کیا کہ جب صدیق کپن ہاتھرس جا رہے تھے تب وہ محض اپنی ابھیوکتی کی آزادی کا ادھکار کا استعمال کر رہے تھے وہ محض ایک پترکار کے ادھکار کا استعمال کر رہے تھے اور وہ ایک ایسی لڑکی ایک ایسی پیڑت کی آواز بلند کر رہے تھے جس کے ساتھ اتیاشار ہوا تھا تو صدیق کپن یہ تمام کام کر رہے تھے اور اتر پدیش کی سرکار نے کیا کیا ان پر آتنگوات کی دھارائیں لگا دی ایسی دھارائیں جس کے انترگت عدالت بھی آسانی سے بیل نہیں دے سکتی اور آج بھی جو بیل ملی ہے اس میں کئی شرطیں ہیں صدیق کپن کا صرف اتنا گناہ تھا کہ اس نے مکہ منتری آدھتنات کے راج میں سچ کہنی کی ہماکت کی صدیق کپن کا صرف اتنا گناہ تھا کہ اس شخص نے ایک مسلمان گوتے ہوئے جنتہ تک ایک پیڑت لڑکی جو اب زندہ نہیں ہے اس کی آواز پہنچانے کی ہماکت کی اور نتیجہ آپ کے سامنے ہیں کیونکہ دیکھئے تمام جو معاملے ہیں نہ چاہے عمر خالد کا معاملہ ہو زبیر کا معاملہ ہو یا اب صدیق کپن کا اس سب کا مقصد کیا ہے آپ سمجھیں اس سب کا مقصد یہ ہے کہ آواز بلند مت کرو آواز نیچی رکھو اور اگر آواز اونچی رکھو گے تو تمہارا وہی حشر ہوگا جو صدیق کپن کے ساتھ ہوا ہے مگر میں سوال پوچھتا رہوں گا اب اس آر شرمہ کو دیجئے اجازت نمسکار